نرندرہ موڈی کی فرستائی بھارتی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمعوں کشمیر کے لوگوں کی زندگی کے حق سمیت تمام بنیادی حقوق سلپ کر رکھے ہیں اور اس نے مقبوضہ علاقے کو اس کے باشندوں کے لیے زندہ جہنم بنا دیا ہے کشمیر میڈیا سیویس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا نام نہا جمہوری ملک بھارت کشمیریوں کو تمام بنیادی حقوق سے محروم کر کے عالمی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف عرضی کر رہا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب بھارت کشمیریوں کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم کر رہا ہے تو وہ ایک جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمعوں کشمیر میں کل جماعتی حوریت کانفرنس کے رہنمائے ایڈوکیٹ دویندر سنگھ بہل نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو قوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرائیں بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمعوں کشمیر میں کل جماعتی حوریت کانفرنس کے رہنمائے ایڈوکیٹ دویندر سنگھ بہل نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو قوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرائیں دویندر سنگھ بہل نے جمعوں میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ تصفیت تل تنازع کشمیر کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں کشمیر کے قصبے سوپور میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے تین کم سن طالب علم شدید زخمی ہو گئے نامعلوم گاڑی نے تین کم سن طلبہ سالک نبی ٹار تنزیلا اور ایمن کو اس وقت ٹکر مار دی جب وہ سکول جا رہے تھے زخمی طلبہ کو قصبے کے ایک ہسپتال میں داخل قرار دیا گیا کل جماعت حوریت کانفرنس ازاد کشمیر شاہ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کہا ہے کہ جمہوریت اور سیکلرزم کے نام نہاں دعویدار بھارت نے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمعوں کشمیر کو عملن فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے اور بھارتی فوجی مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوقی سنگین خلاف ورزیاں کر رہے ہیں بھارتی ریاست کرناٹک میں بی جپی حکومت مسلم طالبات کے لیے دس نئے کالج قائم کرنے کی اپنی بات سے موقع گئی ہے ریاست کے وزیرعالہ وسفراج بوئیمی نے کہا ہے کہ کالجوں کے قیام کے معاملے پر سرکاری سطح پر کوئی بات نہیں کی گئی اور یہ ریاستی وقت بورٹ کے چیرمن شفی ساتھی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت مسلم رڑکیوں کے لیے الہیدہ سکول کھولنے کا کوئی خیال نہیں رکھتی موسیقی